السلام علیکم بس تو آج میں آپ کو ایک سوری سنا ہوں گی جو ہے ایک بلی کے بارے میں علی نے صفیر میں کی ایک بلی باری تھی اس کا نام مانو رکھا آج اتوار تھا علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا پھر اسکول کا کام کرتا رہا وہ مانو کو بلکل بھول گیا رات دھوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اسے مانو کے بارے میں پوچھا علی نے ایک دم پریشان ہو گیا آرے میں تو بلکل بھول گیا وہ فارد بستر سے اٹھا اور کھانا کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا مانو بھوک سے نڈال پیٹھی تھی علی کو افسوس ہوا وہ مانو کو کھانا کھلانے گیا کھانا کھلانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا کمرے میں داخل ہوا ابو نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کرتے خیال رکھنا چاہیے جی ابو جان مجھے احساس ہے علی نے شرمندرگی سے سر چھوکا کر کہا ابو جان نے کہا بیٹا رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کے ساتھ حسن و سلوک کرتے تھے کرتے اور سب کو اس کی تلقین کرتے تھے رحمت اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے ابو جان انہی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لئے بھی رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں ان میں جانوروں کے ساتھ ساتھ چرندے پرندے اور حشرات بھی شامل ہیں علی بہت دہان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا ایک مرتبہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باق میں تشریف لے گئے وہاں ایک لاوارس وارس سا لاغر لاغر سا اونٹ اونٹ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا دیکھ کر بلبلہ اٹھا وہ رونے لگا اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام بھی بہت کام کرواتا ہے آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اچھے صلوک کی ہدایت کی علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی ایک دفعہ کا ذکر ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پڑ گئے راشتے میں پڑا اور ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنی اپنا چھولا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چونٹیوں کا بل تھا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کس نے کیا ہے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجھاؤ بجھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بجھانے کا اس لئے کہا کہ کہیں چونٹیوں کو تقلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نبی کسی کو بھی تقلیف میں نہیں دیکھ سکتے علی علی کو ابو کی یہ بات سمن میں آگئی اب اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئینہ آئینہ ربی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوروں کے ساتھ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا ابو جان نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت اللہ علیہ کی امت میں سے پیدا کی فرمایا جو صرف ہمارے لئے ہی نہیں بلکہ بلکہ ہر طرح کے جانور اور چرندے پرندے کے لئے بھی رحمت اللہ علیہ بن کر آئے ہیں علی نبی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ابو جان نے ابو جان کے ساتھ ملکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور سونے کی دعا پڑ کر آنکھ بند کریں تو دوستو آپ کو میری سٹوری کیسے لگی اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی تو اس کو سبسکرائک کرنا نہیں ہوئی لیں گا ملکہ